ہلو گائز دس is knowledge topper اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کے بارے میں ہم سائیکالوجی سے ریلیٹر بات کرنے والے ہیں جس میں ایک فیزیولوجس تھے پیولوف جنہوں نے جو ہے وہ ایک ایکسپیرمنٹ کیا جس میں انہوں نے ایک بہت کیوریس سا فینومینا اوبزورف کیا وہ ہم آج دیکھیں گے کہ کیا تھا وہ فینومینا ٹھیک ہے جی وہ یہ بسیکلی ڈائیجیسٹن کے اوپر کام کر رہے تھے جو حازمہ وغیرہ ہوتا ہے انسان کے اندر تو اس پہ کام کر رہے تھے اور سیلیویشن وغیرہ جو رال وغیرہ ٹپکتی کھانے سے پہلے جب آپ کو کچھ چیز چٹکھارے والی چیز آپ کو دی جائے تو اس سے ریلیٹر جو ہے یہ ایک اوبزورفیشن کر رہے تھے تو ان کو جو ہے وہ ایک جو کیوریس سا فینومینا جو انہوں نے دیکھا وہ ہم آج پندے والے ہیں تو چلیجے سٹارٹ کرتے ہیں پیولو جو ہے وہ وہ سٹ دی کر رہے تھے دائیجیسٹن وغیرہ کے بارے میں انسالیویشن انڈوک تو انہوں نے ڈوک کے اوپر جو experiment کیا تھا ان ریسپونس to the ingestion of ورہیرگ امونٹسن کنڈ او فود different different food وغیرہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ یہ experiment کیا تھا جب وہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک کیوریس سا فینومینا چاہتے ہیں اور فینومینا یہ تھے کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک تو ہوتا ہے کہ جب بندے کے آگے کھانا آتا ہے تو اس کے رال تپکتی ہے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے ایک دوگ کے اوپر یہ observe کیا کہ جب اس کو کھانا دیا جائے تو تو سیلیویشن وغیرہ ہوتے ہیں اس کی رال وغیرہ تپکتی ہے اس کو موہ پانی آتا ہے اس کے ایک طریقے سے سہی ہے جی لیکن ایسا بھی observe کیا کہ اس نے اس کو کچھ دیا نہیں لیکن پھر بھی اس کے موہ میں رال تپکتی ہے اور اس کے موہ میں پانی آ رہا ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کھانا تو کچھ دیا نہیں اس کے باوجود یہ کیا سین ہو رہا ہے تو اس کی ایکزمپل یہ ہے کہ جی دے میر سائٹ آو دے ایکسپریمنٹر وو نورملی براؤ دے فوڈ اور ایون دے ایکسپریمنٹر فوڈ سٹیپ مطلب یہ تھا کہ بھائی جب تو بھائی سین کچھ ایسا ہوا کہ جو بندہ کھانا لے کے آ رہا تھا نا اس کی تھوڑے دن تک تو وہ کھانا لے کے اس کو دیتا رہا ٹھیک ہے لیکن جب وہ ڈاگ جب وہ بندہ کھانا لے کے آنے لگا جب اس کے فوڈ سٹیپ اس نے خالی سننیا تو اس کے موہ میں سیلیویشن شروع ہو گیا لیکن کھانا لے کے ابھی آیا نہیں تھا لیکن اس نے جیسی جو ہے وہ سیڈیاں چھڑنے لگا سیڈیو کے سٹیپ کی آواز سننے کے ذا دوڑ کے موہ میں سیلیویشن شروع ہو گیا اس کے موہ میں پانی آنے لگیا لگا لیکن کھانا اس کو ابھی نہیں دیا گیا تو اس نے بہت اچھی جو ہے ایک چیز سوچے یا یہ کیا سیڈ ہے کہ بھائی کھانا بھی دیا نہیں ہے اور اس کے موہ میں جیسے کوئی گول کپے والا آپ کے گھر کے پاس سے گزرتا ہے آواز لگاتا ہے یا کوئی بھی چون وغیرہ ہوتی ہے اس کے پاس اگر کوئی کوئی ساونڈ اس کے اپنے اältی حوال آتی ہے تو آپ کو آواز آتی ہے تو آپ کے موہ میں سیلی شروع ہو جاتی ہے تو بلکل اسی طریقے سے اس ڈاک کے موہ میں جو ہے وہ سیلیویشن شروع ہو گیا جیسے اس نے جو ہے وہ سیلیویشن پہ چڑھتے ہوئے اس کے بندے کی جو ہے وہ ایکسپریمنٹر کی جو ہے وہ ساؤنڈ چنا تو تو دیز اسٹیملائی ور ایناف تو پروڈیویشن ڈاک یعنی کہ ان نے بولا کہ بس یہاں تک ہی اگر ہم کریں تو سیلیویشن ہم لا سکتے ہیں سیلیویشن کا مسئلہ ہا رہا تھا تو پیولوف saw that the dogs were responding to a biological need hunger and also as a result of learning or as it came to be called classical conditioning یعنی ایک تو وہ اس کو بھوک لگی تو جو biological need تھی اس کی اس کو کہا جاتا ہے hunger ٹھیک ہے جی ایک تو وہ ساتھ میں اس نے dog کے اوپر رسپونڈ کرتے ہوئے دیکھا دوسرا اس نے جو ہے وہ ایک learning کا process جو ہے وہ بنایا کہ اگر ہم dog کو سکھائیں کہ اس وقت جو ہے وہ کھانا ملنا ہے تو اس کے موہ میں سیلیویشن شروع ہو جائے ٹھیک ہے جی تو بغیر اس کو کھانا دیئے ہیں اس کے موہ میں سیلیویشن لا سکتے ہیں تو وہ جو سیلیویشن لا سکتے ہیں ایک process جو اس کو learn کر آیا وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کونسا process ہے تو وہ اس process کو کہا جاتا ہے اس learning کے process کو کہا جاتا ہے classical conditioning تو آئیے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سواجنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ experiment ہے سب سے پہلے before conditioning اور during conditioning اور after conditioning یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں before conditioning ایک dog کے اوپر جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک experiment کیا گیا اب یہ جو ایک گھنٹی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک اس کو کہا جائے گا neutral stimulus مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ سمجھے یہ گھنٹی ہے اس گھنٹی کو ہم نے جو ہے وہ ایک کھانے کے ساتھ ملا کے اس dog کو جو ہے وہ ہم نے سیلیویشن کرانی ہے ٹھیک ہے جی تو بھائی before conditioning سب چیز normal چلے گئے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہم نے ایک گھنٹی لی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے جو ہے وہ observe کیا ہے dog کو ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے اس کو کھانے کے پلیٹ دیئے مطلب کہ اگر ہم اس کو ابھی کچھ بھی train نہیں کیا dog کو ابھی خالی dog کو ایک گھنٹی بجا کے اس کو دکھایا تو اس گھنٹی کو ریسپونڈ کیا اس کے خالی کان کھڑے ہوئے ٹھیک ہے جی تو جو neutral stimulus ہے وہ گھنٹی ہے sound of bell ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے جب اس کو گھنٹی بجا کے دکھایا تو اس نے خالی کان کھڑے کیا پھر ہم نے اس کو ایک کھانے کی پلیٹ میں گوشت دیا ٹھیک ہے جیسی گوشت دیا تو اس کے موہ پانی آیا شروع ہو گیا گوشت کیا ہے Unconditioned stimulus Unconditioned مطلب کہ بالکل normal چیز select dog جو ہے بالکل normal response کر رہا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو کھانا دیا اس کے موہ پانی آ گیا ٹھیک ہے جی تو اس طریقہ سے جو ہے وہ before conditioning ہے ہم نے گھنٹی بجائے اس کے کان کھڑے ہوئے اور ہم نے اس کو کھانا دیا ٹھیک ہے جب خانا دیا تو اس کی خالہ سیلیبیشن شروع ہو گئی جب ہم نے گھنٹی بجائی تو اس کیموں میں پانی نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے جی تو اب کیا ہوگا کہ جب ہم نے during condition کیا ہم نے اس کو گھنٹی بجائے کھانا دیا گھنٹی بجھایا اور ساتھ میں کھانا دیا superhero 650ией اس پہلے ہم نے گھنٹی ایلگ لیا اور کھانا دیا اب ہم نے گھنٹی外ہ کے کھانا دیا تو اُس کم نے جب گھنٹی بجھے رہی ہے اس پر کھانا گہ آپ کے لئے تو کھانا ملہ کو بھانا ہوں پر اتسان اپنیانا آخری بتاہی کیا آپ کو نظر آ آرہایا کہ جب ہم نے گھنٹی بجھے گھنٹی بجھے اور کھانا دیا اس پر کلالنہ آخر ہے لیکن جیسے ہم نے اس کو کھانا دیا اس کے موں میں سیلیویشن شروع ہو گئی دیوننگ کنڈیشن ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو جو ہے وہ گھنٹی بجا کے کھانا دیا تو ریسپونس کیا آیا ان کنڈیشن ریسپونس آیا یعنی کہ جو نارمل ریسپونس ہے وہی آیا اس کے موں میں سیلیویشن شروع ہو گئی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کنورٹ کیسے کیا جب آفٹر کنڈیشن کی بات آئی تو ہم نے خالی گھنٹی بجائی تیسری زeldہ جو ہم نے کھانا دیا اس کو تو ہم نے خالی گھنٹی بجائے پسیل پسک بھی اس کو گوشت وغیرہ کچھ نہیں دیا میٹ نہیں دیا اس کو لیکن جیسی گھنٹی بجائے تو اس کے موہ میں سیلیویشن شروع ہو گئی تو یہ ایک پروسیس اس کو لرنٹ کر آیا کہ آپ ہی خالی گھنٹی بجائے تو تمہارے موہ میں سیلیویشن شروع ہو گئی ہے تو بھائی ہوا کیا کہ جو ہم نے شروع میں اس کو ایک گھنٹی بجائے کہ وہ اس کے اندر آدھا دالنی تھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو صرف سیلیویشن کرائیں کہ جب ہم جو ہے وہ ایک گھنٹے بجائیں تو وہ جو انکنڈیشنل ریسپونس تھا وہ کنڈیشن ریسپونس میں جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے پہلے ہم اس کو کھانی کے پلیٹ دے کے دیتے تھے تو اس کے موں میں سیلیویشن ہوتا تھا لیکن اب وہ کنورٹ ہو کے اب ہم نے خالی گھنٹی بجائے تو سیلیویشن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا سارا سیم آپ نے پورا جو ہے وہ سمجھ لی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کنڈیشن اس ایکلس ٹو لرن مطلب کنڈیشن سمجھیں کہ یعنی اس نے جو ہے وہ چیز لرنڈ کر لی ہے انکنڈیشن مطلب نوٹ لرنڈ ٹھیک ہے جی تو ان انکنڈیشن سٹیمیلس لیٹس تو ان انکنڈیشن ریسپونس مطلب کہ سب چیز نورمل چاہی لی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر دیکھا یہ دیکھیں انکنڈیشن ریسپونس یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے سامنے انکنڈیشن اسٹیمیلس تھا ٹھیک ہے یعنی کہ سب چیز نورمل تھی کہ ڈاک کو ہم نے جو ہے وہ کھانا دیا تو ڈاک کے موں میں سیلیویشن شروع ہو گئی یعنی کہ انکنڈیشن اسٹیمیلس پر اس نے انکنڈیشن ریسپونس دیا ٹھیک ہے جو نورمل بھیگیٹا ہے یعنی بیفور کنڈیشنن کی بات ہے اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو یہاں پر انکنڈیشن اسٹیمیلس انکنڈیشن ریسپونس پیرنگ آن نورٹ لرنڈ آن نورٹ ٹرینڈ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ نیچری اکر ہوا ہے دیورنگ کنڈیشن جب ہم بات کرتے ہیں تو پریویسلی نیوٹرل اسٹیمیلس اس ٹرانسفارمنٹو دا کنڈیشن اسٹیمیلس مطلب کہ ہم نے اب ساتھ میں جو ہے وہ اس کو جیسے یہاں دیکھیں دیورنگ کنڈیشن ہم نے جو نیوٹرل اسٹیمیلس تھا یہ نیوٹرل اسٹیمیلس گھنٹی تھی تو ہم نے اس کو ملا دیا ہے انکنڈیشن اسٹیمیلس کے ساتھ جب ملا کے ہم نے اس کو دیا تو یہاں پر سیلیویشن شروع ہو گئی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے دیورنگ کنڈیشن کیا نیوٹرل اسٹیمیلس کو ہم نے انکنڈیشن اسٹیمیلس کے ساتھ ملا کے دیا تو سیلیویشن مطلب کہ انکنڈیشن رسپونس ہوا لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ ایکنڈیشن اسٹیمیلس لیٹس ٹو ایکنڈیشن رسپونس جو تھرڈ والا سٹیپ ہے اس میں ہوا کیا کہ اس نے وہ چیز لنڈ کر لی اور یہاں پر آفٹر کنڈیشننگ ہوا کیا کہ کنڈیشن اسٹیمیلس کنڈیشن رسپونس میں چینج ہو گیا یعنی کہ خالی گھنٹی بجائی تو سیلیویشن شروع ہو گئی ٹھیک ہے جی اس طرح سے اگر آپ دیکھیں ایکنڈیشن اسٹیمیلس کنڈیشن رسپونس پیرنگ جو ہم نے کنڈیشن اسٹیمیلس اور کنڈیشن رسپونس جو ہم نے حاصل کی وہ بیسکلی ہم نے جو لرنڈ اور ٹرین کیا اس کو اس کی وجہ سے ہے م sewing مطلب کہ جو آن کنڈیشن رسپونس تھا اور کنڈیشن رسپونس تھا وہ سیمیلر ہے جیسے کہ آپ شروع میں دیکھیں یہاں پر جو ان کنڈیشن رسپونس ہے وہ سیلیویشن ہے اور جو کنڈیشن رسپونس اور جو کنڈیشن رسپونس ہے وہ بھی جو ہے وہ سیم ہے تو ہوا کیا چینج صرف اور صرف آپ نے اس کو لرنڈ کر آیا آپ نے اس کو اسٹیمیلس کی thru لرنڈ کر آیا جو آپ کا انکنڈیشن ریسپونس ہے وہ آخر میں ٹریننگ کے بعد کنڈیشن ریسپونس سیم رہے گا ٹھیک ہے جی سیلیویشن کرے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر سیلیویشن ہے ایکسپیرمنٹ میں تو سیلیویشن ہی کرے گا بٹ دا انکنڈیشن ریسپونس اوکر نیچرلی لیکن جو شروع میں ہو رہا تھا کہ آپ نے اس کو کھانا دے رہتے ہیں آپ یہاں پر انکنڈیشن اسٹیملیس جو آپ کا چینج ہو گیا آپ نے پہلے انکنڈیشن اسٹیملیس آپ کا میٹ تھا ٹھیک ہے لیکن جب آفٹر کنڈیشن ہوا تو آپ کا کنڈیشن اسٹیملیس گھنٹی ہو گئی ٹھیک ہے جو نیچرل چیز تھی آپ نے اس کو اٹھا کے آرٹیفیشر اس کو ٹرین کرایا نیچرل چیز کیا تھی کہ اس نے دوگ نے گوشت کو دیکھا اور اس کے موں میں جو ہے سیلیویشن شروع ہو گئی لیکن آپ نے اس کو کیا لنگ کرایا کیا ٹرین کرایا آپ نے خالی گھنٹی بجائی آپ نے خالی گھنٹی بجائی تو وہ انکنڈیشن سے ٹرانسفر ہو کر کنڈیشن ہو گیا ٹھیک ہے جی انکنڈیشن کا مطلب نیچرل اور کنڈیشن کا مطلب سمجھ لیا آپ کے آرٹیفیشر جو آپ نے اس کو ٹرین کرایا شروع میں انکنڈیشن کیا تھا انکنڈیشن اسٹیملیس کیا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ نے اس کو گوشت دیا اس نے ریسپونس کیا کہ سیلیویشن کری لیکن جب آپ نے اس کو ٹرین کرا پورا تو ہوا کیا کہ جو آپ کا انکنڈیشن اسٹیملیس کنڈیشن اسٹیملیس میں چینج ہو گیا کہ اب خالی کہاں گھنٹی بجاتے ہیں تو اس کے موں میں سیلیویشن شروع ہو جاتی ہے تو یہ پورا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ پیولوف کا تھا کیا کہ اس نے ٹرین کیا ایک ڈاگ کو اور کس طریقے سے اس نے یہ ساری چیزوں ایک بندے کو سیلیویشن لانی ہو تو ضرور نہیں کہ اس کو وہ چیز دی جائے تو اس طریقے سے آپ ٹرین کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز کوئی بھی اینیمل ہو گیا یا آپ ایکسپیزی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک انسان کو آپ جو ہے ٹرین کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو یہ پورا کا پورا جو ایکسپیریمنٹ تھا جسے کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ امید ہے جی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پورا میں نے آپ کو صحیح طریقے سے اگزیمپل کے شروع آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے پینج نورسوبر کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے and don't forget to press the bell icon thank you very much اللہ حافظ